لگتا ہے ساکار ہو گئے ہیں گنو جی کے سارے خواب اور ساری خوشیاں بھگوان نے ڈال دی ہے دوارے کبھائی صاحب کی جھولی میں جی ہاں لگ تو ایسا ہی رہا ہے اور بڑی چالاکی سے کھنڈی راو سے وعدہ لے لیا ہے کھنڈی راو نے سب کے سامنے دیوی لیورگوزمج سرکار کے سامنے بھی وچن دے دیا ہے گنو جی کو کہ آج اور ابھی سے یوراز کے سارے ادھیکار گنو جی کے پاس میں ہیں وہی گدی سنبھالیں گے اور یوراز کے بھی سارے ادھیکاروں کا پریوگ وہ بنا روک ٹوک کے کر سکیں گے دیکھیں کیا ہوتا ہے گنو جی کہتے ہیں کہ یوراز مجھ پر سب اہوشواس جتاتے ہیں اور نہ جانے مطلب امانداری کتنی دکھالوں اس راجہ کے پرتی راجے کے پرتی گدی کے پرتی تمہارے پرتی مگر لوگ مجھے سندہی کی نظر سے ہی دیکھیں گے اور پھر یوراز کہتے ہیں ایسا کیوں کہہ رہی ہیں پھر گنو جی کہتے ہیں نہیں ایسا ہی ہوگا انہیں لگتا ہے کہ پوری زندگی انہیں اسی بشفاظ کے ساتھ گزارنی پڑے گی تب یوراز کہتے ہیں آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں آپ ہمارے جیزہ کم ہمارے بھائی زیادہ ہیں آپ ہمیں سمجھتے ہیں ایک آپ ہی ہیں جو ہمیں مطر کی طرح ہمارا مارک درشن کرتے آئے ہیں اب ہر کوئی دیکھ رہے ہیں یوراز کو یوراز کیا کہہ رہے ہیں یوراز کہتے ہیں ہمیں آپ پر پورا بھروسہ ہے پورا بشفاظ ہے گنو جی اور ہمیشہ رہے گا بھی سانسیں اٹک جاتی ہیں گنو شاہب کی اور گنو جی کہتے ہیں نہیں گھنڈرہ تم ابھی یہ باتیں بس بھاوک کر کہہ رہے ہو میں دکھی نہ ہو جاؤں اس لیے کہہ رہے ہو وہ کہتے ہیں لیکن کل کوئی اگر بات اٹھ بھی گئی تو تم وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا بشفاظ کوئی ریت کی کھیچی گئی لکیر نہیں ہے گنو جی بھاو جی کہ دریا کی موز سے مٹ جائے گا ایسا نہیں ہے کبھی نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں ہمیں آپ پر پورا بشفاظ ہے اور آجیون آپ پر بشفاظ رہے گا اور یہ باتیں سنتے ہی دوارکہ بھائی صاحب کو لگ رہا ہے کہ ہاں بس سارے سپنے ساکار ہو گئی ہیں اور دیوی اہلیہ اور مطمئی صاحب کو لگتا ہے کہ بس اسی بات کا ڈر تھا اور یہ ہو گیا اور پھر یوراز کہتے ہیں کہ آج اسی وقت ہم سب کے سامنے اور وہ دیکھتے ہیں اس وقت یہ بات کہتے ہیں وہ اپنی آئی کے سامنے دیکھتے ہیں ان کو بھی اور کہتے ہیں جب تک بابا صاحب لوٹ کر نہیں آتے تب تک اور اگر ہم کسی کارنوش دربار میں نہیں پہنچ پاتے تو کیا کریں وہ کہتے ہیں تو ان کے سارے ادھکار گنو جی کے پاس رہیں گے اور گنو جی اب خوش ہو جاتے ہیں بہت خوش ہو جاتے ہیں اور پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے گوتو بھائی صاحب کے اوپر اور خوشیوں سے جھولی بھر جاتی ہے دوارے کا باعث صاحب کی اور دیوی اہلیہ بھی وہاں اپسٹت ہوتی ہیں بشتر بیٹی ہوئی ہوتی ہیں اور دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یوراز نے کیا کہہ دیا بچن بھی دے دیا ہے اور گنو جی کو وہ سونپ دیا ہے جو وہ برسوں سے چاہتے تھے ناجانے کیا کیا شڑینتر کیے مگر آج انہیں بس اتنا کہنے پر تمہیں مجھ پر وشواص نہیں ہے کسی کو مجھ پر وشواص نہیں ہے میرے امانداری پر سندے کرتے ہیں بس اتنا کہنا تھا کہ یوراز نے سب کچھ اپنا انہیں سونپ دیا